مفتی تارک مصود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں تو کچھ عرصہ وہی نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں جمشی صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی ائرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ادروائز انہوں نے انہیں بھی شہید کر دینا تھا تارک مصود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبکت لسانی ہے سلپ آف ٹنگ ہے تو سٹارٹنگ میں آپ دیکھ چکے کہ کس طریقے سے ایک شخص آگ لگا رہا تھا لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ مفتی تارک مصود صاحب سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے اور ان کو ابھی پاکستان نہیں آنا چاہیے اور ان کو مشورے دے رہا تھا اور ان کو ڈڑا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے گستاخی یہ آپ کا معاملہ جنید جمشید سے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کیا ہے یہ اسی کو کہتے ہیں آگ لگانا اسی کو کہتے ہیں دجالیت کہ ایک آنکھ آپ نے شو کرنی کہ ہم بڑے پیار محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہوں اور دوسری آنکھ سے آپ کو شو کر دینا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ گستاخ ہے جب آپ ایسا کھر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ مزید آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا جنید جمشید کے ساتھ ہوا تھا تو آپ اپنی سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جنید جمشید صاحب کے نہیں ہیں بلکہ یہ مفتی تارک مسعود صاحب کے ہیں وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لوگوں نے وام ویلکم کیا ائرپورٹ کے اوپر بھی نہ صرف ائرپورٹ کے اوپر بلکہ ان کے ادارے نے ان کے لئے تقریب بھی سجائی جہاں پہ سمجھ دیجئے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی معاملہ تھا اور ان کو سمجھ لیجئے ویلکم کرنے کے لئے مفتی تارک مسعود صاحب بڑے ٹائم کے اوپر پاکستان پہنچے اور بلکل انہیں کوئی ڈر پرواہ نہیں تھی اور یہ بات وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر حتم نبوت یا نموس رسالت کے لئے میری جان خربان ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے تیار ہیں جب وہ یہ بات کہہ چکے ہیں اور وہ ڈرپوک نہیں ہیں مرزا صاحب آپ کی طرح کے یا ان کے مقلدین کی طرح سے اس لئے مرزا صاحب کو ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر سیاست نہ کریں اور نہ ہی ایسی دجالیت کا کوئی پرشار کریں کہ آپ اپنی زبان سے ایک بندے کو گستاخٹ اکلیر کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات میں پانی بھی ڈال کے ان کو یہ بات کہنے کی کوشش کہہ رہیں کہ آپ نہ آئیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی تاریخ مسئول صاحب پاکستان آگے ہیں انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان قبر پرستوں کے شر سے محفوظ کرے جو کہ اسی اپنے فرقے کی آڑ کے اندر یا اپنے کابرین کے ان غلط فتحوں کی آڑ کے اندر وہ تو ویسے ہی آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ وہ احمد رضا خان صاحب نے جن کے خلافت وے دیئے ہیں تو وہ تو اگر مار رہا ہوتا بریلویوں نے پہلے مار دیتے تو ہم یہ بھی اس پروپیگنڈا کا بھی اس ویڈیو کے اندر رد کر دیتے ہیں کہ اگر وہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ یا پھر ان کے کابرین ان کو یعنی بریلوی دیوبندیوں کو اعلی حدیثوں کو اس طرح کا کافر منافق یا غلط سمجھتے ہوتے تو آپ کی بریلویوں کی مسجدوں کے باہر لکھا جاتا کہ اس مسجد کے اندر کافروں کا بریلویوں کا اہل حدیثوں کا داخلہ منہ ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے خود بریلویوں کی مسجدوں کے اندر اہل حدیثوں کو بھی دیوبندیوں کو بھی اور تمام مقاتب فکر کے علماء کو بھی دیکھا ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ایک دوسرے کی مسجدوں میں تو اگر وہ فتوے ایسے ہوتے جیسے علی مرزا آپ کو دکھاتا ہے کہ جناب وہ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں گستاخر رسول سمجھتے ہیں تو آج پاکستان کے اندر بریلویوں کی مسجدوں میں یادیوبندیوں یا اہل حدیثوں کی مسجدوں میں ان سب کی مسجدوں میں ایک دوسرے کا داخلہ بند ہوتا جبکہ ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے اور جو لوگ بھی اس وقت مفتی تاریخ مسجد صاحب کے خلاف پروپیکنڈا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جو لوگ اس طرح دجالیت کہہ رہے تھے یعنی یہ دجالیت ہی ہے یعنی آپ کو شو کرنا کہ ہم آپ کو سیف کر رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں جیسے غزہ کے اندر ہوا نا کہ انہوں نے پولیو کی مہم کے لیے جنگ بندی اسرائیل نے رکھوائی ٹھیک ہے غزہ کے اندر بچوں کو مار رہے تھے لیکن پولیو کی مہم کے لیے انہوں نے بمبارمنٹ بند کر دی آپ خود سوچئے کہ پولیو کی وہ کیسز پولیو کے ذریعے سے آپ نے کتنے کیسز دیکھیں اپنے فیملی میں اپنے خاندان میں یا کسی جگہ پہ مائنر ایک دو بھی نہیں ہوں گے جبکہ وہاں پہ چالیس ہزار پلس لوگوں کو مار دیا گیا اور وہ جناب ان کو تو اس چیز کا تھا کہ ہم پولیو کی مہم کسی طریقے سے چلوا دیں اسرائیل کو بھی یو این کو بھی ٹھیک ہے لیکن یہی دجالیت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شو کریں ہم آپ کو سیو کرنا چاہ رہے لیکن دوسری طرف آپ کے اوپر بمبارمنٹ بھی کریں تو یہی کام علی مرزا نے بھی کیا اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے شروع میں لگائی تو اللہ تعالی ان کو ہدایت اطاف فرمائے یہ مسلمانوں کے خلاف گستاخیوں کے فتوے نہ یوں جڑتے میں نظر آئے نہ ہی کوئی ہیٹ ایسی لوگوں کے اندر پھلائے